اسلام علیکم ہیلو ایبری ون بلکم اور بلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی ٹکہ بوٹی کی ریسپی یہ بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹی سی بوٹی ہوتی اور کھانے میں بہت ہی امیزنگ لگتی ہے چلیے اسے بنانا سٹائٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے پانسو گرام میٹ لے لیا ہے اور اس کے اچھے سے پیسز کروا لیا ہے اور میں نے بونس نہیں لیا آپ کو بھی بونس نہیں لینے اگر آپ کو ڈرائی پیسز ملیں تو زیادہ اچھا ہے مطلب کی روکی جو بوٹی ہوتی ہے وہ اس کے لئے زیادہ سوٹیبل رہتی ہے سو اب اس کے لئے ہمیں کچھ مسالے چاہیے ہوں گی جیسے کی ایک چمچ ریڈ چلی فلیکس ایک چمچ ریڈ چلی پاوڈر دیل چمچ یہاں پر میں نے نمک لیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کیجئے گا ایک چمچ روستڈ زیرہ پاوڈر ایک چمچ اورنج فوڈ کلر ایٹ کیا ہے دو چمچ یہاں پر میں نے سیکٹرٹ مسالہ لیا جو میری امی بناتی ہے اسے آپ سکپ کر دیجئے کیونکہ یہ آپ کے پاس نہیں ہوگا آدھا چمچ یہاں پر کالی میرش کا پاوڈر لیا ہے آدھا چمچ حلدی پاوڈر لیا ہے ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر لیا ہے اور دو چمچ دھنیا پاوڈر لیا ہے مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کمیہ زیادہ کر یا اگر زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں تو اس کے اکارڈنگ مسالے بڑھا سکتے ہیں اور ساتھی میں نے یہاں پر آدھا نیبو لے لیا ہے اس کا بھی جوز ہم یوز کریں گے اور ساتھی میں نے دہی بھی لے لیا ہے دہی جو ہے وہ نہ ہی زیادہ کھٹا ہونا چاہیے اور نہ ہی میٹھا ہونا چاہیے نارمل سمپل جو دہی ہوتا ہے وہ ہی ہمیں اس کے لیے لینا ہے سو یہ تمام انگریڈینٹس ہم نے اکھٹا کر لیا ہے سو چلیے اب انہیں اپنی بوٹیز کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں سو سارے مسالے جو ہیں اس بوٹیوں پر ہم اچھے سے لگا دینے ہیں پیسز پر اب اس میں ایٹ کریں گے دو بڑے چمچ دہی جو کی ویٹ میں لگ بھگ پچاس گرام کے برابر ہوگا اور ساتھی جو ہم نے نیبو لیا تھا اس کا جوز بھی یہاں پر اسکویز کر دیں گے اس میں اب ایٹ کریں گے دو چمچ ادرک لیسون کا پیسٹ اور ساتھی ایک ٹیبل سپون ریفائنڈ آئل بھی ایٹ کر دیں گے اب ساری انگریڈینٹس کو آپس میں اچھے سے مکس اپ کریں گے تاکہ جو ہمارے میٹ کے پیسز ہیں ان پر سارے مسالے اور دہی وغیرہ اچھے سے چڑھ جائیں اچھے سے یہ میرینیٹ ہو جائیں اب یہ دیکھئے سارے انگریڈینٹس جو ہیں وہ میٹ کے پیسز میں اچھے سے لگ گئے ہیں چڑھ گئے ہیں بوٹیوں پر اور ہم اسے اب رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کی لگ بھگ چار سے پانچ گھنٹے کے لیے تو رکھیں گے آپ کو جلدی بنانا ہے تو آدھا ایک گھنٹہ رکھئے گا لیکن میرینیٹ کر کے رکھئے گا ضرور تھوڑی اب لگ بھگ چار گھنٹے ہو چکے اور یہ دیکھئے ہماری جو میٹ کی بوٹیاں ہیں وہ اچھے سے میرینیٹ ہو چکی ہیں یہاں پر میں نے اب ایک پریشر کوکر لے لیا ہے اور اس میں ہمارے سارے میرینیٹ میٹ کے پیسز کو اس میں ایٹ کر دیں گے پریشر کوکر میں اچھے سے ساری جو اس میں میرینیشن کی گریوی ہے اس کو بھی ایٹ کریں گے اسے ہم ویسٹ نہیں کریں گے اب ہمیں میٹ کو گلانے کے لیے تھوڑا پانی تو چاہیے یہ ہوگا سو جو یہ گریوی والا بول تھا اس میں میں نے دیر کپ پانی ایٹ کر دیا ہے اور اس گریوی کو پانی کے ساتھ اچھے سے ہلا لیں گے تاکہ بول میں کچھ بھی بچا نہ رہے اور اس کو اچھے سے ہلا کر اس پریشر کوکر میں ایٹ کر دیں گے اب یہ دیکھئے اتنا پانی میں نے ڈال دیا ہے اس میں اور تھوڑا پانی جو ہے وہ گوش بھی چھوڑتا ہے تو ہمارا جو میٹ ہے وہ اسی میں گل جائے گا سو اب ہم کوکر کی لیڈ لگا دیں گے اور لگ بھگ چھے سات وسل آنے دیں گے چھے سات وسل میں ہمارا یہ جو میٹ ہے یہ اچھے سے کوک ہو جائے گا میڈیم فلیم پر چھے سات وسل لگا لیتے ہیں سو یہاں پر میں نے لگ بھگ چھے سیٹیاں لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ دیکھئے دہی اور گوش نے کتنا زیادہ پانی چھوڑ دیا ہے اپنا اور اب دیکھئے یہاں پر یہ ہمارا میٹ جو ہے یہ اچھے سے کوک ہو گیا ہے بوٹی ہماری پک گئی ہے سو اب ہم کیا کریں گے کہ اس کے پانی کو ہائی فلیم کر کے ڈرائی کر دیں گے سو اس کا پانی ہم سارا خوشک کر لیں گے یہ دیکھئے سارا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو چکا ہے اور جو ہم نے مسالہ اس میں لگایا تھا وہ بوٹیوں سے کتنے اچھے سے سٹک ہو چکا ہے اچھے سے لگ گیا ہے بوٹیوں پر سو اب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے ہم یہاں پر ایک پان لے لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک چمچ ریفائن روائل اور ایک چمچ یہاں پر بٹر اٹ کریں گے اور اسے اچھے سے ملٹ ہونے دیں گے اب یہ بٹر ہمارا دیکھئے ملٹ ہونے لگا ہے سو جو ہم نے اپنی جو یہ بوٹیاں اچھے سے کک کر لی ہیں وہ پریشر کوکر سے اس پین میں ٹرانسفر کر دیں گے اور جو مسالہ کوکر میں لگا رہ جائے گا اسے چھوڑیں گے نہیں اسے بھی اچھے سے نکال کر اور اس میں ایٹ کر دیں گے اسے اچھے سے ایک بار چلا دیں گے یہاں تک آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اب یہ دیکھئے میٹ اپنا پانی چھوڑنے لگا ہے تو ہم میڈیم فلیم پر اسے ڈھک کر پکائیں گے تو اسے پکتے ہو لگ بک پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھئے اس کا سارا پانی ڈرائ ہو چکا ہے اور جو ہماری ٹکا بوٹی ہے اس پر کتنا اچھا کلر آ گیا ہے یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے بہت بہترین اور لذیذ لگ رہے ہیں اب گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور ایک چھوٹی کٹوری میں فائل پیپر کو رکھ کے اس پر جلتا ہوا کوئلہ رکھیں گے اور اس پر ایٹ کریں گے ایک چمچ بٹر یہاں پر ہم اس کو ایک باربیکیو ٹچ دینے کے لئے یہاں پر کوئلے کی سموک دے رہے ہیں اس طرح سے لٹ کو بند کر دیں گے ایک سے دو منٹ کے لئے جس سے کی بہت ہی اچھا باربیکیو ٹچ آ جائے گا اس میں اب یہ ہمارا تیار ہو گیا ہے ٹکا بوٹی تو چلیے اسے سرف کر لیں دیکھئے ہماری مزیدار سی بہترین سی ٹکا بوٹی بند کر تیار ہو گئی اور اس کا کلر بھی بہت ہی امیزنگ آیا ہے اور جو اس کا مسالہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے اوپر ایٹ کریں گے تو یہ اور بھی زیادہ چٹپٹی اور لذیذ لگے گی اب میں نے اس کو انین رنگز کے ساتھ گارنش کر دیا ہے اور ساتھ ہی لیمن اور کورینڈر بھی ایٹ کر دیا ہے میں نے ان چٹپٹی بوٹی اس کو گرین چلی ساس اور ہری چٹنی کے ساتھ سرف کیا تھا اگر آپ کو ٹومائٹو ساس زیادہ پسند ہے تو آپ اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں ویسے یہ اپنے آپ میں ہی بوٹیاں اتنی زیادہ تکھی اور لا جواب اور مزیدار ہیں چٹپٹی سی ہیں کہ انہیں کسی ساس کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ٹو می چینل میں پھر ملوں گے آپ سے کسی امیزنگ سی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ